یا رحمت اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لاماد ونسل على رسوله الكریم اما بعد آوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شراح لصدر ویسر لأمر وَحَلُ الْعُقْتَطَمِّ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بہت ہی مغزس اور قابل قطر سمائیں آپ کی خدمت میں الولو مقنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے یارہ جلدوں میں عالمی اشاعتی ادارے دارل سلام رسلسٹ سنٹر نے شائع کیا ہے اور اس کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم دکتور علی محمد صلابی صاحب نے تین جلدوں میں مرتب کیا ہے آپ کی خدمت اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم میں اور سب انسانوں کے لئے ہم اسوہ حسنہ کہ وہ واقعات جان سکیں جن پر عمل پیرا ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں محترم سامائین انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے یہ جنت کی وہ مخلوق ہے جسے رب تعالیٰ نے بڑا ہی پیار کیا اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اسے جنتوں کی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا اور اسے اتنی عزت دی کہ تمام مخلوقات سے اس کو سجدہ کروایا اور جب سجدہ کروایا تو پھر ابلیس نے نہ کیا کیونکہ وہ جن تھا وہ آگ کی لپٹ سے جو بھی دعا ہوتی ہے اس سے پیدا کیا گیا تھا اس نے کہا میں تو بغیر دھوئیں کی لپٹ سے آگ سے پیدا ہوا ہوں میری تو شان بہت بلند ہے اور یہ یہ تو گلی سڑی مٹی کے گارے سے بنا ہوا ہے جو بدبدوار ہے میں اسے تازیمی سجدہ کیوں کروں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم عدولی کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا اس نے اس غصے میں آ کر چیلنج کیا کہ میں انسان کو جس کے لئے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ تیرا فرما بردار ہو میں اس کے سارے کے سارے بندوں کو تمام انسانوں کو بہکا کر آپ کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ یہ انسان یہ بشر اس قابل نہیں ہے جسے تازیمی سجدہ کروایا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے محلت ہے قیامت تک تو جو کر سکتا ہے کر لے لیکن میرے بندوں پر تیرا ہر کس کوئی زور نہیں چلے گا کتنا مان تھا کتنی مخبت تھی اللہ تعالیٰ کو کتنا یقین تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ کبھی میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے موزر سامین یہی مان یہی اعتماد یہی فخر اسی کو قائم رکھنے کے لئے اسی کو ثابت کرنے کے لئے میں اپنی ذات کے لئے اور میری جہاں تک آواز پہنچیں آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو سکیں جن پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سامنے فخر کیا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ کہ اس یقین اور اعتماد کو قائم رکھنے کے لئے ہمیں قرآن پاک اور سیرت نبی کا مطالعہ ہمارے لئے اس بس ضروری ہے اور اس کے بغیر ہم سیدھی راہ نہیں پاسکتے یہی وجہ ہے کہ میں نے چار زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور جتنی زبان اللہ تعالیٰ نے میرے موں میں رکھی ہیں کوشش ہے کہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وائح حسنہ کو بھی اپنے لئے اور آپ سب کے لئے جہاں تک میری آواز پہنچیں اور میری زبان کوئی سمجھ سکتا ہو پیش کروں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس اعتماد کو اس مان کو اس پیار کو ثابت کر سکیں اور اپنی وہ بے وفائی جو ہم نے جنت میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے کی اور جس کے لئے ہمیں یہ زندگی محلت جن سانسوں کی اس لئے دی گئی کہ ہم اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کر سکیں واپس اپنے اصل گھر جنت میں لوٹ سکیں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کامیاب کرے آمین یا رب العالمین پہلے میں نے پہلی پیشکوئی آپ کے سامنے رکھی ہے اور یہ اب انجیل کی دوسری پیشکوئی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئی آت آمالنا من یادہ اللہ فلا مزلالا و من یزلل فلا حادیالا و اشہد اللہ الہائل اللہ انجیل کی دوسری پیشکوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شگردوں کو بتایا اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار پکشے گا کہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے گا کتاب مقدس یوہنہ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میری ساتھ ہو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ ماند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا مجھے تم سے اور بھی بہت سے باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی رہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا آیت نمبر ایک مددگار یا فارقلید بائبل کے اردو ترجمے کا کلام مقدس بائبل سوسائٹی لاہور کی اس آیات میں لفظ مددگار ہے اگریزی بائبل نیو انٹرنیشنل ورجن میں اس کے لیے لفظ کونسولر ہے جس کے معنی ہے آکس فورڈ ڈکشنی میں صلاحکار مشیر قانونی مشیر یا سفارتکار کے لکھی ہیں عربی بائبل میں یہ لفظ المعزہ ہے اس کے معنی ہے تسلی دینے والے اور دھارس بندھانے والے اس کے برقص کلام مقدس شائع کردہ قطولک بائبل کمیشن پاکستان میں مددگار کی بجائے وکیل استعمال ہوا ہے یوں تینوں زبانوں میں الگ الگ مفہوم کے حامل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں امام ابن القیم رحمت اللہ نے ہدایت الحیارہ میں انجیل یوہنہ کے اقتبا ساتھ نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں اصل لفظ بار قلیت یا فار قلیت ہے اس وقت کی عربی انجیل میں یوہنہ باپ نمبر چودہ کی آیت نمبر سولہ اس طرح تھی اسی باپ کی آیت نمبر چھبیس اس طرح تھی والبارا قلیتو روح الحق اللذی یرسلہو ابی وخوا یعلمکم کلی شائع وخوا یسکی روکم کلی ما قلتو لکم جہنہ باپ سولہ کی آیات بارا اور تیرا اس طرح تھی انہ لی کلاما کثیرا اوہریتو ان اقولہو لکم وَلَاكِنَّكُمْ لَا تَسْتَتِئُنَا حَمْلَةً لَاكِنْ اِذَا جَاءَا رُوحُ الْحَقِّ ذَاتَا يُرْشِدُكُمْ إِلَا جَمِيعِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَنْتِكُمْ مِنْ إِنْتِهِ بَلْ يَتَقَلَّمُ بِمَا يَسْمَعُوْ وَيُخْبِرْكُمْ بِكُلِّ مَا يَاتِي وَيُخْبِرْكُمْ جَمِيعًا مَا لِلْعَابِ جوہنّا باب چودہ کی آیت تیس اس طرح تھی قَالَ الْمَسِيْحُ إِنَّا أَكُونَ الْعَالِمِ سَيَعُوتِي وَلَيْسَ لِي شَيْعٌ مسیح علیہ السلام نے کہا بے شک دنیا کا سردار آئے گا مجھے کوئی اختیار نہیں لیکن جدید عربی بائبل القتاب القدس میں یہ آیت یوں دی گئی ہے لِأَنَّا رَيْسَ حَاسَلْ عَالَمِيْيَاتِي وَلَيْسَ لَغُفِي شَيْعٌ کیونکہ اس دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں فارق قلید اور محمد ہم ماننگ ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سات سو اکامن ہجری سے تیرہ سو پچاس اسوی میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان آیات میں صریحاً تحریف کی گئی اللفظ بارقلید یا فارقلید جس کے معنی محمد یا احمد بنتی ہیں کو بدلنے کے لیے مختلف مفہوم کے الفاظ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کسی ایک ہی لفظ پر اتفاق نہیں ہو سکا نتیجہ یہ ہے کہ اب تب مختلف زبانوں میں مختلف مطالب و مفاہیم کے حامل الفاظ استعمال کیے جا رہی ہیں اہل کتاب چاہے قدیم ہو یا جدید ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے تراجم میں ناموں کا بھی ترجمہ کرتے ہیں اور اصل ناموں کی بجائے ان کے معنی بیان کرتے ہیں کبھی کبھی تفسیر کے طور پر اس کلام میں جو ان کے نزدیک خدای کلام ہیں اپنی جانب سے کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں اور دونوں طرح کے کلام میں فرق و امتیاز کے لیے کسی طرح کا کوئی اشارہ بھی نہیں کرتے یہ دونوں باتیں ان کی عادتیں ثانیہ بن گئی ہیں جو شخص ان مترجمین کے مختلف زبانوں میں پائے جانے والے ترجموں پر غور کرے گا اسے اس دعوے کی تصدیقیں بہت سے شواہد مل چائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے نہ کہ یونانی اس کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس شخص کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی مترجمین نے اپنی عادت کے مطابق اس کا یونانی میں ترجمہ کر ڈالا یونانی میں یہ لفظ پیر کلو توس تھا جس کے معنی محمد اور احمد کے قریب ہیں یا یہ لفظ پارا کلی توس تھا اس کے معنی معین و مددگار کارساز و وکیل کے ہیں دونوں لفظوں میں بہت معمولی سا فرق ہے عربی مترجمین نے اس کو معرب کر کے فارقلیت یا بارقلیت بنا دیا لیکن یہ لفظ چاہے کتنی ہی ارتقائی منازل سے گزرا ہو یہ بات بہر ہار واضح ہے کہ یسو نے ایک نبی کی بشارت دی تھی کچھ لوگوں نے ظہور محمدی سے پہلے دعویٰ کیا کہ لفظ فارقلیت کا جیسا ہم لوگ ہیں مثلا دوسری صدی عیسیمی میں مونو ٹینس نامی ایک عیسائی نے جو بڑا عبادت گزار اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا متقی تھا ایشیا کوچک میں ایک سو ستتر عیسیمی کے قریب دعویٰ کیا کہ جس فارقلیت کے آنے کا عیسیٰ علیہ السلام بڑا کر گئے ہیں وہ میں ہی ہوں چنانچہ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے واضح ہے کہ پاراکلیتوس کا عبرانی مترادف مناخم یونانی زبان میں اس کا تلفز پاراکلوٹوس ہے اسے لاتینی میں پیراکلوٹس اور اگریزی میں پیراکلوٹس کہا گیا ہے گریزی بائیبل میں اس کا ترجمہ صلاکار کانسلر مددگار یا کم فورٹر دھارس بھندھانے والا کیا گیا ہے نمبر دو اب تک تمہارے پاس رہے گا اب تک تمہارے ساتھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتب النبیہین ہے اور آپ کی نبوت قیامت تک کیلئے ہے آیت نمبر تین جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اہل کتاب کو یاد دلاتے رہے کہ یسو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد بھی قیدہ توہید ہی پر تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل کتابی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے بائبل اہد نمہ قدیم میں بھی توہید کی تلقیم کی گئی ہے آیت نمبر ایک آیت نمبر دو سن اے اسرائیل خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اہد نمہ جدید میں بھی یہی تعلیمات نظر آتی ہیں اے اسرائیل سن خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے اور تو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ نعمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خداون ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر ترہ کا اثر پیدا کرتا ہے نمبر چار روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا جہاں روح حق سے مراد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں قرآن مجید اور احادیث میں جا پجا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی ملتی ہے اس قالت الملائکتو یا مریم ان اللہ یبشیرو کے بیک کلمت منہو اسموہ المسیحو ای سبنو مریم وجیہن فی الدنیا والآخراتی ومن المقربین ویقلم ناسا فی المہدی وکاہ لمو من السالحین قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قالا قزالک اللہ خو یخلقو ما یشاؤ ازا قزا امرن فا انما یقولو لہو کن فا یکون ویعلی مخل کتابا والحکمتا والتوراتا والانجیل ورسولا الہ بنی اسرائیلا انی قد جیتکم بی آیتم ربکم انی اخلقو لکم منت تینے کا حیعت تیرے فا انفخو فیہی فا یکونو تیرم بی اذن اللہ و ابرئل اکمخا والابرسا و او جل موتا بی اذن اللہ و او نبی اکم بی ما تاکلونا و ما تداخرونا فی بیوتکم اننا فی ذالکا لآیتا لکم انکنتم مومنین و مصدقل ما بینا یدی منت توراتے والے اہلا لکم باز اللذی حریما علیکم و جیتکم بی آیتم ربکم فتاک اللہ و اتیون جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں بڑے ہی مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا اور نیکو کاروں میں سے ہوگا مریم نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور اللہ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے اور میں اللہ کے حکم سے پدائشی اندے اور برس والے کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو اور میں اس کی تستیق کرتا ہوں جو طورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے تا کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو نمبر پانچ تم کو تمام سچائی کی رہ دکھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ آپ نے بھلائی کے ہر راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور برائی کی طرف جانے والے ہر راستے سے روکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے سیدنا ابو سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے فکر فضا میں اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے والے پرندے کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں علم دیا ہے آپ نے فرمایا جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو تمہیں بتا نہ دی گئی ہو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک میں تمہارے لئے والد کی طرح ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں آیت نمبر چھے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہی الہی کے مطابق کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے صدق اللہ العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید موسیقی